بچڑے مر جاتے تو ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ اچھے سے تو یہ بات میں گاہ بان جاتی ہے تقریباً دو لاکھ ڈھائی لاکھ تین لاکھ ہی گاہ بنتی ہے تو یہ دودھ دیں گے بچہ جو ہے نا ابھی تقریباً دو ماہ اس کو سبس چارہ نہیں دینا چاہیے لیکن ہم کیا کرتے ہم دن آپ پندرہ دن دودھ بلاتے ہیں اس کے بعد ایک ٹائم پر دودھ دیتے ہیں اور باقی ان کو سبس چارہ دالنا چلکا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ پاک چکر ہے میں ٹھیک ہوں سر اور اس وقت موشمنی دلشہید میں کھڑے اور شام کا ٹائم ہے یہاں پہ جناب بچڑیوں اور کٹیوں کی جناب لوڈنگ ہو رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اٹھا کے اس نے مارا ہے سر اس کو یہ دیکھیں اب آل دی لائے دو چو یہ چولہ مڑتے رہ پورا ہی ہو اور لوڈنگ کا ٹائم ہے سر اور وی آئی پی کٹی ہے سر سیاد ماندھے کٹی کے کیا ریڈ مانگ رہے ہو کٹی ہے چودہ ہزار پندرہ ہزار کھارہ ہزار مانگ رہے ہو دینا کھاں تک چودہ ہزار چیزہ ہزار تک کٹی ہے جناب جناب جاہے کارنے میں کٹی ہے اور یہ چولستانی ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ یار یہاں پہ دیسی اور سائیوال اور چولستان انہیں بلکل چھوٹے چھوٹے بچڑے یہ دیکھ سکتے ہو آپ اور جناب ان کی ایج کی بات کروں تو ایج ان کی جناب بلکل ہی حفظ ہفتہ دست دین ہوتی ہے اور ماں سے جناب یہ دستی الہدہ کر لیے جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک بھائی جناب دورت بھی لا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے فیڈ کروانی ہے اس طرح سفیڈ کروا کے آپ چھوٹے بچوں کو پال لیں گے انساءاللہ اور لوگ کہتے ہیں کہ یار بچڑے اور بچڑیاں مار جاتی ہیں چھوٹیوں دن یار نہیں مرتی ہیں اگر آپ اچھے سے کیئر کرو آپ اچھے سے احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ جناب ٹائم سپینڈ کریں تو دنہ میں نہیں مریں گی یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی اس طرح جناب شام کا ٹائم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور منڈی میں جناب بھائی ان کو فیڈ کروا رہے ہیں دودھ پلا رہے ہیں اور بلکل یہ ایکٹیو ہیں سارا دن کے ہاں پہ کھڑے رہے ہیں سر اور ویسے ہی لوگوں نے باتیں بنا لی ہیں کہ جناب بچڑے مار جاتی ہیں بچڑی مار جاتی ہیں یار ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ اچھے سے جناب ان کی کیئر کرو گے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں سر کتنے ریٹ منگدے پہ ہو بھلا چودہ دار بچڑ ہے ٹھیک ہو گیا جی سر یہ چودہ دار اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا یہ نیپل کے ساتھ دودھ بلاتے ہیں اگر آپ ملک ریپ نیسر پر پالنا چاہیں تو وہ بھی بہت مہسٹ ہے تو ان کے لیے میں آپ کو بتا دوں گا میرے دوست ہیں کوراں بھائی کہوں سے ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں بچڑوں پر جن کو پالنے کا طریقہ مکمل انفارمیشن دیتے ہیں تو ان کا نمبر میں دے دوں گا ان سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں تو آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے یہ پلا رہے ہیں دودھ اگر آپ کے پاس دودھ بھائیا ہے اگر کسی گائیڈ کے نیچے آپ ان بچڑوں کو لگا سکتے ہیں تو پھر بھی پال جائیں گے دو مہینے اٹھائی مہینے ان کو جو گائیڈ پلائیں یہ ضرور آپ نے دیکھنا ہے ان کو بولا ملا ہوا یا نہیں جو ماں کا دودھ ہوتا وہ ان کو دو تین دن پہلے پلایا ہونا چاہیے کیونکہ اس کی جتنی طاقت ہوتا ہے ویسے دودھ یہ ملک ریپلے سا رہے ہیں پلاتے رہے ہیں تو یہی میں بات پہلے ہی کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ بچڑیں مر جاتے ہیں بچڑیں مر جاتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ بچے سے یہ ہونا میرے کھال میں نہیں مرکتے ویسے جان تو اللہ کو دینی ہے یہ بچے یا جانوار یا انسان یا انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن یہ اس طریقے سے یہ پار رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس وقت صرف ایک کجی صبح اور ایک کجی شام اگر آپ ایک کجی صبح ایک دوپای اور ایک شام اگر دینا چاہے تو پیر بھی بیسٹ ہے ایک ڈیڑ کے جی صبح دے 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 ایک ڈیڑ کے جی شام کو دے 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 پیر بھی بیسٹ ہے اور ان کی برد رش کروانا ضروری ہے یہ دیکھیں ان کو جانا گاتے رہنا چاہیے ایسے دوڑا رہنا چاہیے مرل بیا جان آدم کے مرل بیا جان آدم کیا بچے بڑی خوش ہوتی ہے یہ فارم انہ نے بڑا ویائی بھی بنایا ہے وہاں پر گنام مزید کی بات یہ ہے کہ ہر بننے فاہم بنائے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر مکھی مچھر بھی اندر نہیں جا سکتا اتنی کیا ہے دودھھھھھھا پانیھھھھا ہر چیز ٹائم پر دودھھ بلاتے مطلب وہ مکمل انفارمیشن ہوں میں نے تھوڑی دیر پہلے یہی بات کیا ہے کہ اگر جناب آپ اچھے سے کیار کروگے آپ اچھے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا کیونکہ بچے ہیں چھوٹے جیسا ہم ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں اس طرح ان کے ساتھ ٹائم دینا پڑتا ہے ان کو اور اچھے سے جناب ان کی کیار کرنی بڑتی تو انشاءاللہ یہ بھی جناب اپنی مندر تک جاتے ہیں ترکی بڑھ کا ایک پیار لے لیتے ہیں پیروہ جیسے ہم بولتے ہیں مثال کے طور پر وہ تقریباً بارہ زار تیرہ زار کا مل جاتے ہیں اس سے میں ترکی ایسی بچری بندہ پال لے تو یہ بعد میں گائے بان جاتی ہے تقریباً دو لاکھ اٹھائی لاکھ تین لاکھیں گائے بنتی ہیں تو یہ دودھ دیں ایک منافع بخش یہ کاروبار ہے سیٹ اپ تو چلتا رہے گا اس کا بھی لیکن یہ ایک زیادہ فائدہ مند ہے یہ زیادہ فائدہ ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ اس کے بعد بڑز بھی کافی ہوتا ہے ہر بندے کا اپنے شوق ہوتا ہے ان کو بھی شوق کے ذریعے اگر آپ پالیں شوق کے حساب سے رکھیں اور پالیں تو پھر یہ کامیاب بزنس کوئی بھی کام ہے نا اگر کوئی شوق کے ساتھ اگر کریں تو وہ ٹھیک رہتا ہے کبھی کبھی دیکھنا پڑا ہے کیا ہے سوڑا ہے اس کی برزش کروانا اس کی مکمل ٹریٹمیٹ کیا کرنی چاہیے دو مینے ان کے اچھی بیکے سکیار پی گیا تو یہ بہت ایکٹیو ہوئی اس کے بعد تو آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں کیا کرتے ہیں پھر تو یہ خود بخود کشک کیا رہا وغیرہ سارا آج چیز کھاتے رہتے ہیں اصل میں نا ہمارے جو جاتا گراتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بچہ جو ہے نا دو ماہ اس کو سبز چارہ نہیں دینا چاہیے صحیح بار لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم دنہ آپ پندرہ دن دودھ بلاتے ہیں اس کے بعد ایک ٹائم پر دودھ دیتے ہیں اور باقیوں کو سبز چارہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سبز چارہ کھنا ہے سبز چارہ کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا اس سے جناب کیا ہوتا ان کے قادلی پڑ اور اس کے بعد یہ ان سے پیٹ لٹک جاتے ہیں بلکل ایسی بار اب سرام میں بچھرے بچھریاں تکیں ان کے اچھلیاں گھلاتی جو بھی ہیں سارے جنہوں نے یہ سبز چارہ کھلایا اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ پل جائیں گے اس کے ساتھ پلتے ہیں نہیں نہیں پلتے اچھان ہو الٹا کم زور ہو جاتا ایسے پیٹ ان کا لٹک جاتا ہے بڑا پیٹ ہوتا ہے بہت میں سیل بھی کرنا جانا تو ان سے ریٹ بھی اتنہ نہیں جاتا یہ ان کے لٹک جاتے ہیں یہ تقریبا تہرہ تیرہ دار پندرہ دار تک ان کا جنا آسترائلیاں بچھڑیوں کا بچھڑوں کا بچھڑوں کا بچھڑ ان کی عمر ہوتی ہے تقریبا اداس سے پندرہ دیں اور یہ ایک تیودستان دی بچھڑا ہے تقریبا اداس پندرہ دار بیس ازار تک ان کا ریٹ ہوتا ہے چودہ آزار پندرہ دار که اسے ایک کارز میں موشہ رات بچھڑی کے ان میں ہوں تو وہ تقریباً اٹھارہ ہزار بیس ہزار چھوڑی ہے یہ بچھری ہے یہ بچھری ہے؟ پچیس ہزار مانگ رہا ہے تقریباً سونٹی تکھو جائے یہ بچھولیستانی ہے یہ بچھری ملتی ہوئی ہے اگر ملتی ہوئی ہے اگر ملتی ہوئی ہے بچھری ملتی ہوئی ہے شادیس ٹرک میں وہ لوڈ ہوئی ہے پہلے بتا دیا اس کا دیو ہے سارا سنگوہ اگر آپ لے تو آپ کو پچاس ہزار کی دوں گا میں نے اس کا ریٹ لگایا تیس ہزار پہلے اس کے بعد 35 ہزار لگایا میرے ایک دوست تھا ایدھر اٹھارہ ہزاری سے اس نے بولا کہ میرے لئے ایک پچیس کریں لیکن اگر ریٹ صحیح پر نہ ملے تو زیر اسی بات ہے ایک بچہ ہے چھوٹا اس کا پچاس ہزار اس نے آپ کے لئے چھوڑا ہے کہ دس ہزار سینہ آپ کو چھوڑا ہے پینسٹ مانگ گیا بلکہ پندرہ چھوڑا اور آپ نے لگایا تیس پہلے اور بعد میں 35 ٹھیک ہو گیا محنت ہے سر بہت زیادہ محنت ہے ہاں سے لیا اور یہاں پر سیل کر دی ہاں جا گئے ابھی تو یہ 4 گاڑی ہیں یہ لے کر جا رہے ہیں سر جو ہے نا آپ کی انویسٹمیٹ جو ہے نا وہ جب تک آپ کی جیب میں ہے نا تب تک آپ کی ہے جیسے آپ کی جیب سے آپ نے اپنے کاروبار میں انویسٹ کر دینا ہے نا وہ آپ کے گلے پڑ جائے نا اگر آپ نے غلط فیصلہ لے لیا تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی اس لئے اپنے پیسوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں چیز دیکھ کر لیں بچڑی ہے چاہے کوئی جانوار ہے کوئی بھی کاروبار ہے کوئی بھی سین ہے چاہے آپ برز پرچیز کر رہے ہیں پیٹس بغیرہ کوئی بھی اینیمالز کوئی بھی پرچیز کر رہے ہیں تو دیکھ بھال کر چیزیں پہلے اس کو چیک کریں یہ ایکٹیو ہیں یہ بھی ان کے اوپر بھی یہی ہے ان کو بھی آپ نے دیکھنا کہ ایکٹیو ہے چل پھر سکتا ہے کوئی نوک صاحب تو نہیں ہے ساری چیزیں دیکھ کر پھر اس کے بعد فیصلہ لینا چاہیے کہ میں یہ لے لوں پھر باہر نہیں پھر پچھتانا ہوتا کہ یار میں نے یہ نہیں کہنا تو سر آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینک سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہار آپ دیر دو ہیں آپ تک پہنچتے رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ